اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مئی یوٹیوب چینل ڈیلی ولوگز ہوج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں سیلف فرٹائل کیوی ویرائیٹی جی ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کیوی پلانٹ ہمیں پیر میں خریدنا پڑتا ہے یعنی کہ دو پلانٹس خریدنے پڑتے ہیں جس میں سے ایک میل ہوتا ہے اور جس میں دوسرا فی میل ہوتا ہے جو میل ہے وہ پولنیشن کے کام آتا ہے اور جو فروٹنگ ہے وہ صرف فی میل میں ہوتی ہے اور اس کے لئے آپ کو برابر دو پلانٹس لانے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑا ایکسپنسیب بھی ہو جاتا ہے لیکن میں آج آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسی کیوی ویرائیٹی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس میں آپ کو سنگل پلانٹ ہی لگانا پڑے گا اور آپ کو سنگل پلانٹ میں فروٹنگ بھی ہو جائے گی جی ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا یہ جو آپ دیکھ رہے یہ کیوی پلانٹ یہ سیلف فرٹل کیوی ویرائیٹی ہے اور اس کیوی ویرائیٹی کا نام ہے جینی جی ہاں اس کا یہ بہت ہی ریر ویرائیٹی ہے بہت ہی کم ملتی ہے سب سے خاص بات اس کی یہی ہے کہ آپ کو سنگل پلانٹ ہی لینا پڑے گا آپ کو پیر میں نہیں لینا پڑے گا سنگل پلانٹ ہی اس میں فروٹنگ دیتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو فلاورنگ سٹارٹ ہو چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس ویڈیو میں اس کی خاصت یہ ہے کہ یہ خود بخود پولنیشن بھی کرتا ہے اور اس میں فروٹنگ خود ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کو کوئی دو پلانٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ سیلف فرٹل کیوی ویرائیٹی ہے اور آپ کو صرف ایک پلانٹ لگانا ہے اور مان لیجی اگر آپ کے گھر پہ گھر پہ کیوی پلانٹ کو گرو کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس گارڈن میں اٹھی جاتا سپیس نہیں ہے تو آپ کیوی پلانٹ جو ہے آپ پیر میں نہیں لگا سکتے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا پلانٹ ہے اس کے سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ سیلف فرٹائل ہے اور دوسرا اس میں فروٹنگ بھی اچھے سے ہو جاتی ہے اور اس کی قیمت زیادہ نہیں ہوگی کیونکہ یہ سنگل پلانٹ ہی آپ کو کھریدنا پڑتا ہے آپ لوگ تو جانتے ہیں کیوی جب آپ پیر میں کھریدتے ہیں تو آپ کو کتنا زیادہ وہ ایکسپنسیو ہو جاتا ہے یہ لگ بگ آئی تنک اس کے ہاف پرائس میں آپ کو مل جائے گا اس ویرائیٹی کا نام ہے جینی ویرائیٹی پوری کی پوری کیوی ویرائیٹی میں یہی ایک سنگل ویرائیٹی ایسی ہے جو کی سیلف فرٹائل ہے یعنی کہ آپ کو ارف ایک ہی پلانٹ کی ضرورت پڑتی ہے یہ خود بخود فروٹنگ سٹارٹ کر لیتا ہے اس ویرائیٹی میں لگ بگ چار سے پانچ سال لگ جاتے ہیں فروٹنگ کرنے میں خاص بد اس کی یہ ہے کہ فروٹ اس میں بہت زیادہ آمونٹ میں گروہ ہوتے اور ساتھی ساتھ جو فروٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سمال سائز میں ضرور ہوتا ہے لیکن جو یہ ویرائیٹی ہے یہ سب سے سویٹسٹ ویرائیٹی ہے جی ہاں یہ کیونکہ یہ والی ویرائیٹی گرین کی بھی ویرائیٹی ہے اور یہ جو جینی ویرائیٹی ہے یہ سب سے زیادہ سویٹ ویرائیٹی ہے سب سے زیادہ میٹ ہے اس کا فروٹ ہوتا ہے تو فرنڈز اگر آپ اس ورائیٹی کو گرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو گرو کر سکتے ہیں آپ کو بس ایک سنگل پلانٹ چاہیے اور کچھ نہیں اس میں باقی سب پولنیشن وغیرہ سب کچھ خود بخود ہو جائے گی اور اگر آپ کو کچھ جگہ کی پرابلم ہے زیادہ جگہ نہیں ہے کہ یہ پلانٹس کے لئے تو آپ اس کو بیجی جگہ کو گھا سکتے ہیں صرف ایک سنگل پلانٹ کے آپ کو ضرورت پڑے گی اور آپ بلیو نہیں کریں گے اس کو ہم نے لگ بگ پچھلے دو سال سے اس میں فروٹنگ سٹارٹ ہو گئی تھی تو جب اس کو ہم نے کھا کے دیکھا میں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کیا گرین کیوی بھی اتنا سویٹ ہو سکتا ہے کیونکہ یو جولی جو گرین کیوی ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کھٹا ملک سار ٹیسٹ میں ہوتا ہے تو یہ جو ورائیٹی ہے لٹرلی اس کا جو ہے ہنی جیسا ٹیسٹ ہوتا ہے بہت ہی زیادہ میٹھا یہ ہوتا ہے تو اگر آپ اپنے گھر پہ کیوی پلانٹ کو گرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ورائیٹی کو ضرور خریدیں یہ بہت ہی اچھی ورائیٹی ہے جینی ورائیٹی اس کا نام ہے تو آپ اگر اس کو لگانا چاہے تو آپ لگا سکتے ہیں تو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا تاکہ جب بھی میں فیوچر میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو خود بخود وہ پتہ چل جائے تو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی